سادہ سادہ سی باتیں ہیں محمد الرسول اللہ کی تعلیم بہت سادہ تھی سیدھی انصاف تھی حضور کی تعلیم جہاں سے ہم روحانیت کی امتدار کرتے ہیں وہ ہے سچا ہے سچ سب سے بڑی روحانیت بھی ہے پہلی اور آخری روحانیت بھی ہے سچ تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کام کا آواز کیا تو ان کے مخالف لوگ کے یا جن میں وہ کام کر رہے ہیں جو مکہ کے انہوں نے سب سے پہلے پہلے ان سے ان کے طبی اور پیغمبر ہونے کی نظلیل مان انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندرس کے عمر گزاری ہے کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ بولا یا دھوکا دیا نہیں یہ کبھی خیانت نہیں ہے امانت کے اندر خیانت نہیں ہے یعنی امانت کہتے ہیں کہ دوسرے کے حق کو دوسرے کے حق کو پہنچانے سے پہلے کچھ دے اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا کہ وہاں تک پہنچ جائے ہیں یہ امانت ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوبصورت جواب ملا ہے آپ کو کہا گیا ہے جی ہم نے آپ کو آج تک سچا پایا ہے ہم نے آج تک آپ کو امانت داریا ہے اس منزل پر لانے کے بعد حضور نے یہاں سے کام شروع کی لائے اس منزل پر لانے کے بعد حضور نے دوسروں پر کام شروع کی لائے اس منزل پر آنے سے پہلے جو آدمی بھی کام کرے گا وہ فیر جو آدمی بھی کام کرے گا وہ ہم سمیت وہ فیر کہ جہاں سے نبی نے کام شروع کیا ہے وہ ہے سطاقت اور سچائی امانت داریا روحانیت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے سچائی اور امانت داریا اس کو پہلے پیدا کرنا ہے اپنے اندر اس کے بعد کام شروع کرنا ہے اور دوسرے کو پھر اپنے سچا اور امانت دار بنانے کی کوشش کرنا ہے کام نہیں چھوڑنا ہے کام نہیں چھوڑنا ہے کام کرنا ہے لیکن میں کامیابی کی زمانت بتا رہا ہوں کہ کامیابی کی زمانت اس تبلیغ کو حاصل ہوتی ہے جس کا مبلغ سچا ہوا امانت دارا ہے ورنہ وہ تبلیغ نہ کام ہوتا ہے تو پھر آپ میں تبھی کام نہیں چھوڑنا ہے کام اس لئے نہیں چھوڑنا کہ اصل میں جس کے فرمان پر ہم کام کر رہے ہیں وہ پیچھے سچائی اور امانت داری کے ساتھ موجود ہیں اس کی دعا اور دعا موجود ہیں مبلغ کبزور کی ہوگا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت اس کام کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کامیابی کی زمانت اس وقت ہے جب سلسل اور امانت دار ہو جاؤ اگر نہ ہو سکے اگر نہ ہو سکے تو یہاں مخلوق چھوٹوں کو نہیں مانتی خالق کا ہم آنے کی بے امانوں کو یہاں مخلوق نہیں مانتی تو اللہ تعالی کا ہم آنے کی جو ہے ہی آدل عدل کے سوا اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے تو وہ چھوٹے کی اور بے امان کی گوازی تب کب ہوتا ہے آپ کے سامنے اگر کوئی چھوٹا آدمی کوئی خبر لاتا ہے تو آپ اس کے خبر کی بھلے وہ سچ کہہ رہا وہ تصدیم نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ تو چھوٹا ہے بھئی تیری بات پر اعتبار نہیں یہ دائیں اور بائیں جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے وزیفوں کا اعتبار کیسے کر لیں یہ ہماری جو جھوٹی گوائیاں جا رہی ہیں نمازوں کی صورت میں اس کا یہ اعتبار کیسے کر لیں یہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی چھوٹ بھرا ہوتا ہے کسرت کے ساتھ تو چھوٹ بھولتا ہے تب ہی کبھی تو سچ سچ عمل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وزیفہ پڑھتا ہے مگر ہے تو چھوٹا چھوٹ سے بھرا ہوتا ہے اگر کبھی کبھی کتری کی مانی تیرے اندر سے نیکی نکل بھی آتی ہے وہ نیکی بہت حلکی ہے برواز نہیں کر بائی اس نیکی کو طاقت دینے کے لیے اپنے اندر سے صداقت اور امانت کے خلاف تو چیزیں ہیں ان کو نکال ان کو نکال تاکہ جو تیری نیکی ہے تو اتنا سچ ہو سچائی پر مبنی تیرا عمل ہو جائے کہ یہ دائیں اور بائیں جو فرشتیں گرامن کاثیبی بیٹھوں ہیں جیسے ہی تو کوئی لفت پڑھے جیسے تو کہے شکحان اللہ تو فرشتیں کہیں یہاں بلکل ست پڑھا بلکل سچ کہہ رہا ہے بلکل سچ کہہ رہا ہے واقعی اندر سے بھی اللہ کو پاک مانتا ہے تو کہے اس کا جو استغفال ہے سچا ہے اور تو کہے اللہ نے سوا کوئی طاقت نہیں جو گناہ سے بچائے اور کوئی نہیں جو نیکی کی توفیق نہیں گناہ سے بچنے کی کون گھوڑائی کون اپنا بندہ ہے یا ایسی میں سی گھوڑائی جو گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے اور نیکی کرنے کی جو قوت ہے اللہ 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 کی حطا سے بغیر ممکن نہیں لیکن یہ سب باتیں اس وقت جو طاقتور ہوتی ہے جب دل کے اندر سچائی کو موجود ہے دل جو ہے وہ سچائی کی قوت سے آباد ہوتی ہے اس وقت یہ بات ہے مذہب ہوتی ہے یہ ہمارے روحانی ملز کا حراج ہے آج کی مجلس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری عبادت اور ہماری نیکی ہم کو فائدہ اس کے نہیں پہنچا ہے ہی کہ ہم بنیادی طور پر سچے نہیں ہیں بنیادی طور پر امانتدار نہیں ہے اس کی وجہ سے ہماری نیکی ہم کو فائدہ نہیں لیتی ہوں اس کا حراج کیا ہے مرد معلوم ہو یا علاج کیا ہے علاج اللہ نے بتایا اے ایمان وعلو اللہ سے ڈروں کو کہ وہ حساب لے گا وکونو اور رہا کرو اور ہو جاؤ محسوا دیدین سچے لوگوں کی صندق نہیں ہے سچے لوگوں کی صحبت اور صندق نہیں ہے جاؤ ان کی صحبت اور صندق میں ہونے سے تمہارے اندر بھی سچائی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جب سچائی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا عمل کی طاقتور ہو جاتا ہے اور سچائی کی قوت ہاتھ سے چلی جائے تو جو دھیروں طاقتور جو عمل ہے طاقتور عمل وضائر وہ اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے اسلام کی جو قوت ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اسلام کی قوت اعلی اخلاق ہے اور اعلی اخلاق میں سک سے پہلی نشانی ہے سچائی ہے کیا؟ سچائی جائے نبی علیہ السلام بیعت لیتے فرماتے ہیں تو کبھی جھوٹ نہیں بولے آنے والے سے بیعت لیتے ہیں اس سے وعدہ لیتے ہیں بہت وعدہ کر تو کبھی جھوٹ نہیں بولے جھوٹ نہیں بولے اور سچ کا ذات دے گا حق کا اور سچ کا ذات دے گا جھوٹ نہیں بولے گا بس تو مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں سب سے پہلی روحانیت تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایک ٹائٹل نہیں ہے اسلام ایک قولٹی اور حال ہے ایک قولٹی پیدا کرنے کا نام انسان ہے فوج میں آپ جاتے ہیں تو فوج ایک قولٹی پیدا کرتی ہے انسان میں فوجی بنتی ہے ایک قولٹی پیدا کرتی ہے ٹریننگ کے ذریعے پھر اس کا نام بدل جاتا ہے وہ سپائی ہو جاتا ہے وہ سولجر ہو جاتا ہے کیپٹن ہو جاتا ہے جرنل ہو جاتا ہے ایک پروسس کے ذریعے اس کی پرسنالٹی تو ایک شیئر تھی نہیں ہے کہ اب وہ فوج کا بندہ ہو گیا ہے وہیں اب وہ سیویلین نہیں ہے وہ آرمی کا آرمی ہے میں نے مثال دیا تو اس ادارے نے انسان کی پرسنالٹی کو چینج کر دیا ہر ادارہ بندی کی پرسنالٹی کو چینج کر دیا اسلام کے دین کا جو ادارہ ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کو مکمل چینج کر دیا اور جتنا وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ مسلم ہوتا چلا ہے اطاعت گزار ہوتا چلا ہے اسلام کا مطلب اطاعت کر دیا پوری دنیا میں ایک ہے محمد جس کو ہم نے فالو کرنا ہے باقی جو مرشد ہے وہ صرف اس لئے فالو ہو رہا ہے کہ مرشد محمد کو پہلے فالو کر رہا ہے اس لئے محمد کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم اس کو فالو کر رہا ہے حنم تعالیم کا یہ مطلب ہے مرشد کی جو فالویں ہے وہ اصل میں مرشد کی ڈاریک فالویں نہیں ہے اصل میں تو حضور فالو ہو رہا ہے حضور کی نقل کی جا رہی ہے سکھا یہ رہے ہیں کیونکہ آدمی بنیادی طور پر نواقع اور جاہل پیدا ہوتا ہے وہ شرک کو کتابوں سے لیتا ہے اور اصل جو تجربے کا علم ہے وہ کل لوگوں سے لیتا ہے جو اس فن کے مائر ہوتا ہے اور اس لائن کی باریکی کو وہ جانتے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان سے تجربے کا علم لیتا ہے یہ جو گزرگوں کی فالویں ہے یہ گویا ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے آپ کو بات سمجھا رہی ہیں اس کے بعد ایک بات ہے کہ جو آدمی تجربے کار ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کی وجہ سے اپنی باڈی کے اندر ایک اثر رکھتا ہے اپنے موجود میں ایک تاثیر رکھتا ہے اثر رکھتا ہے ویسے تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی پیدا ہوئی ہیں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اثر ہے آپ غلامت کے پھول کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے چمیلی کو دیکھتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے اچھا کیا اثر ہوتا ہے جو کچھ چمیلی میں ہے وہی تاثیر آپ کے اندر آتے ہیں اسی طرح جب آپ کتے کو دیکھتے ہیں جو کچھ کتے کے اندر ہیں اسی طرح کی تاثیر آپ کے اندر آئیں آپ شیل کو دیکھتے ہیں جانور کو دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے سوز کو اٹھ کرنا آپ درختوں کو دیکھا کریں سبزے کو دیکھا کریں آپ کے ادھر ہریالی آئی گئے سبزے کے اثرات ہوگئے ہیں سمجھ آگئے نہ آپ کوئی مثالیں آپ کو دے نہیں کی تاکہ آپ سمجھ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اثرات ہیں ہم جب کسی دینی اور روحانی آدمی کو دیکھتے ہیں فقط اس کے عمل کی بات نہیں اس کی باڈی کے اندر وہ کام کرنے کی وجہ سے ایسے اثرات پیدا ہو گئے جو اس کو دیکھنے سے بغیر کیے ہوئے منتقل ہوتا ہے بغیر پریکٹیس کیا ہوئے منتقل ہوتا ہے اس کو زیارت کہتے ہیں کیا؟ زیارت زیارت کا کنسپٹ کیا ہے؟ یعنی دیکھنے سے اثر آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کعبے کو اثر آتا ہے مسجد کو دیکھ رہے ہیں اثر آتا ہے حضور کے روزے کو دیکھ رہے ہیں اثر آتا ہے منظر کا اثر آتا ہے تو وہ جو اثر ہے وہ باڑی کے اندر کے ایک تاثیر پیدا کر رہا ہے اگر آپ تسلسل سے دیکھتے گئے تو اثر بھی تسلسل سے پیدا ہوگا ایک ہے آپ کا دیکھنا اور ایک ہے چونکہ یہ دو رخہ کام ہیں کائنات کے ادر ایک ہے آپ کا دیکھنا اور ایک ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ کو دیکھنا ایک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھے جب وہ آپ کو دیکھے تو آپ کے دیکھنے سے اثر پیدا ہو رہا ہے آپ کے اندر اس کے دیکھنے سے بھی تو اثر پیدا ہوگا آپ کے اندر یہ لائن درباری ہے یہ بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہائی کی وہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے خدا کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے رسول کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یاد رکھیں جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ نگاہ رکھتی ہے جس کو بھی آپ دیکھیں اور بدلے میں وہ بھی آپ کو دیکھیں اس لئے کہا گیا کہ برا منظر مت دیکھو اگر تم برا منظر دیکھو گے اور برا منظر تمہیں دیکھے گا گز جائے گا تمہارے انتر مت دیکھو برائی یہ بھی کہا گیا کہ برائی کرنے سے دیکھنا زیادہ برا ہے برائی کرنے سے برائی کو دیکھنا یہ زیادہ برا ہے اسی کے بالکل برقس کہا گیا کہ بعض لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ تمہارا خود نیکی کرنا یہ کم رتبے کا ہے ان نیکوں کو دیکھنے کا زیادہ بائیدہ ہے اس پر بزرگوں نے کلام لکھے ہیں اور نے کہا کہ مرشد کو دیکھنا تو ایسے جیسے حج کرنا حج کا سباب یہ سباب کی بات ہے حج ہوتا نہیں حج ہوتا کعبے نہیں ہے لیکن کہا کہ میں کعبے جاؤں ملتواف کروں زیادہ کروں صفحہ مروع صحیح سب کرنے کے بعد ظاہر پاتے میں جلوب میں ایک اثر آئے گا تحصیل پیدا ہوگی تو وہ فرمانے شعر کے ذریعے کہ وہ سارا پروسس جو وہاں مکہ میں ہوتا ہے وہ پروسس کرنے سے مجھے ایک نتیجہ ملتا ہے اثر ملتا ہے اب اس نتیجہ کا سامنے رکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ مجھے وہاں ملتا ہے اسی کے بلکل برابر برابر بلکہ بڑھ کر جب میں تیری باردہ میں تیری زیارت کو آتا ہوں تو تیری زیارت سے یا تو ویسا نتیجہ ملتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ملتا ہے حج اپنی جگہ مسلم ہے تاثیر کی بات ہوئی مرشدہ دیدار ہے بابو مرشدہ دیدار ہے بابو میں نو لکھ کروڑ گھجا کچھ آدمی کو تو ایک ہی حج کا سواب ملتا ہے اس کی روح ابھی اسی مقام پر ہے لیکن جب نو روح ترقی کرتی جاتی ہے ترقی کرتی جاتی ہے کچھ مرید اس مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا دیدار کرنے سے مجھے ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ حج کرنے کے برابر جو فائدہ ہے نا وہ تیری زیارت کرنے سے مجھے نصیب ہوتا ہے مگر یہ ہر بندے کا حال نہیں ہوئی یہ اسی کا حال ہے جس کا ہے لیکن اس نے کتاب میں بیان کر دیا تاکہ جو لوگ آئیں آگے اور وہ اس راہ پر چلیں اور وہ کوئی کیف نصیب ہو تو وہ میرا شیر پڑھ کر خوش ہو جائیں کہ ہمیں کوئی نئی بات نصیب نہیں ہو رہی یہ پہلے بھی لوگوں کو نصیب ہوئی انہم تعالی ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تُو نے انام کے تو جن پر انام ہوتا گیا وہ بیان کرتے گئے کتابیں بنتی گئی بیانات ہوتے گئے تحریریں ہوتی گئی تقریریں ہوتی گئی ان کے نقص کتابوں میں محبود ہوتے گئے وہ انہم تعالی ورستہ بنتا گیا اب ہم جب چلتے ہوئے جاتے ہیں اسی رستے پر ہمیں جب کوئی شہر حصیب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی پچھلوں کوئی ہی کہ نہیں انہم تعالی والوں کی یہ بات ہے کہ نہیں اب ہم دو بھی پہنتے ہیں داڑی رکھتے ہیں ایک خاص قسم کے ماہول میں آتے ہیں تو سوال آتا ہے بھئی یہ پچھلوں نے کیا ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے شہر کا یہ طریقہ معلوم ہوئی یہ انام یافتہ لوگ کا طریقہ پھر کوئی اور کام کیا پھر فوراں دلیل پیچھے سے دھونتے ہیں تو بھئی انام یافتہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کہ آج ہی کیا ہے معلوم ہوا ان پر انام ہوتا گیا وہ انام کو لکھتے گئے بتاتے گئے تحریر کرتے گئے کتاب بندی گئی رستہ بنتا گیا سلسلہ بنتا گیا نقش قائم ہوتا گیا آگے آنے والے جب اس راہ پر چل کر ان کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو نعمت نصیب ہوئی ہے یہ ہمارے انہی روحانی والدین کے تصدق پر نصیب ہوئی ہے سلسلہ ثابت ہو گیا سلسلہ ثابت نہیں لیکن کچھ ایسی باتیں تمہیں نصیب ہوگی جو پچھلوں کو نصیب نہ ہو سکیں کچھ ایسی باتیں بھی تمہیں نصیب ہوگی جو پچھلوں کو نصیب نہ ہو سکیں اور کچھ ایسے کمالات بھی تمہارے اندر سے زہور پذیر ہوں گے جو پچھلوں میں بظاہر نظر نہ آئیں گے بھئی اسی سے تو معلوم ہوگا کہ کام آگے جا رہا ہے سلسلہ اللہ سلسلہ اللہ اور اسی سے تو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک کا جو انام ہوتا ہے وہ نئے سے نیا ہوتا ہے نئے سے نیا ہوتا ہے لیکن بہت اچھی بات کہیں گئی ہے کہ ہمارا جو اسلامی تصبب ہے یہ گہری اور باری باتوں کو جاننے کا نام نہیں ہے ہمارا اسلامی تصبب اور حضور علیہ السلام کا نفس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے وہ اتہائی عملی سیدھا اور سادھا ہے عملی طریقہ ہے سیدھا ہے اور سادھا ہوتا ہے کوئی اس میں کوئی زیادہ پیچ بل نہیں ہے وہ سیدھا ہے اور وہ کیا کہ آدمی اپنے نفس کو محنت کے ذریعے اس مقام پر لے آئے جھوٹ سے نفرت کریں خیانت سے نفرت کریں لالت سے یقیبت سے جھولی سے نفرت کریں اور اخلاقِ بد سے نفرت کریں اخلاقِ بد سے نفرت کریں نفرت برے اخلاق سے نفرت کریں دلی طور پر اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محبت رکھیں بس یہ دو بات ہیں اسلامی تصبب تیسری اور کوئی بات نہیں ہے حب کو غالب کرنے کی فکر رکھیں اپنے اوپر بھی آس پاس کے محول میں اور شیطان جن چیزوں میں بیٹھ بیٹھ کے وجود میں آتا ہے ان چیزوں کو نکالنے کی فکر کریں تو شیطان کی جو سواری ہے جس کے ذریعے شیطان جسم میں آتا ہے وہ ہے اخلاقِ بد برے اخلاق ان سواریوں میں بیٹھ کر شیطان وجود کی اندر آ جاتا ہے جب وہ وجود کے پر آ جاتا ہے تو بندے کو پرواز کرنے بھی دیتا بندے کی پرواز بندے کی پرواز اگر بند ہو جائے بندے کی طرقی بند ہو جائے دیکھیں ابھی میں ساتھی کو سمجھا رہا تھا روح کا کام ہے کہ روح ہمارے جسم کو اس وجود میں لاتی ہے اس دنیا میں لاتی ہے روح جو ہے ہمارے جسم کو اس دنیا میں لاتی ہے اگر روح ماں کے پیٹ پر داخل نہ کی جائے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے بچہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے تو اس کے روح آتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارا جسم خود نہیں آیا ہماری روح ہمارے جسم کو لائی ہے ایک رت آتا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ جوان ہو جاتا ہے جوان ہو کے رک جاتا ہے اس کو مولتے بالک ہونا جب روح جسم کو بالک کر دیتی ہے بالک ہوتے ہی شریعت آ جاتی ہے بالک آدمی پر شریعت فرض ہو جاتی ہے بالک سے پہلے کیوں نہیں بھی پہلے بندہ جسمانی طور پر بڑھا جب وہ بڑھ چکا تو اب روح جسم سے تقادہ کرتی ہے کہ میں تجھے دنیا میں لائی اور میں نے تجھے جوان کیا اب آگے تو مجھے اوپر لے جائے روح کہتی ہے مطالبہ کرتی ہے جسم سے کہ یہاں تک میں لائی ہوں تجھے اب آگے کچھ ایسے کام کر اور خوراک کھا کہ اب میری روحانی پرواز شروع ہو جائے روحانی پرواز اور بالک ہوتے ہی شریعت آ جاتی ہے نماز، عروضہ، زکاة، حق سب اس سے متعلق ہو جاتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں شریعت وہ چیزیں جو آدمی کی روحانیت کو ترقی کراتے ہیں اوپر لے جائے جیسے اولاد کو پہلے ماباپ لاتے ہیں اور پالوے ہیں جب اولاد پھل کے جوان ہو جاتی ہے تو والدنڈ لگ جاتے ہیں جب والدنڈ لگتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اب اولاد ہمیں آگے لے جائیں یہاں تک اولاد کو ہم لائے اب آگے کا کام ہمارے بچے سمال ہیں وہ ہمیں ترقید ہیں جیسے اولاد ماباپ کو آگے لے جاتی ہے ایسے ہی روح بھی ہمارے جسم سے تقادر کرتی ہے کہ دنیا میں جو تمہیں میں لائیں ہوں مولا کہ یہاں تم مجھے لے جاؤ اس لئے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں جسمانی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بے وکر میں جاہل ہیں کسی جسم سے نماز پڑھوا کر تو روح پر جائیں گی اور جب حضور علیہ السلام میراج کرنے گئے تو جسم کو چھوڑ کر نہیں گئے جسم کو بھی ساتھ ہی لے گئے میراج کرتے وقت بھی حضور جسم کو چھوڑ کر نہیں گئے جسم کو ساتھ لے گئے اس میں نکتہ یہ تھا کوئی عبادت جسم کے بغیر عبادت بنتی ہی نہیں جسم شامل رہتا ہے موجود رہتا ہے جسم یہ موجود لیتا ہے کہ جو اثرات روح پر آئیں وہی اثرات پر جسم پر بھی بارد ہوئے چھوڑ جائیں اور ایسے چھوڑ جائیں کہ آپ کا جو جسم ہے پہلے تو آپ یہ روح نے جسم کو بنایا اب روح یہ چاہتی ہے کہ جسم کو بنانے کے بعد میں اپنی روحانی خوراکوں کے ذریعے اس جسم کو بھی روح میں تبدیل کروں تو بزرگوں کا جو جسم ہے وہ روح میں تبدیل ہو جاتا ہے جب وہ روح میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر وہ مر جائے ویسال ہو جائے اور ان کو قبر میں دفنایا جائے سو سال دو سو سال پانچ سو سال بعد بھی اگر آپ ان کا مزار کھول کر دیکھیں گے تو ان کا جسم بٹی بٹی نہیں ہوتا زندہ پڑھا ہے ان کا جو جسم میں وہ روح بن گیا ان کا جسم روح بن گیا ان کا جسم روح بن گیا سبانا ہے جب ان کا جسم روح بن گیا تو اب مٹی نے تو مٹی کو کھانا تھا مٹی تو روح کو کھائے گی مٹی روح کو کھائے گی اس لئے اولیاء اور انبیاء کے لئے تو حدیث میں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے تو یہ حرام کر دیا ہے اللہ تعالی نے زمین اور مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے جسموں کو کھائے گا ہیں فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے رزق بھی دیا ہے اور رزق کی جو تاریخ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو تنخواہ مل جائے نہیں جو کچھ باڈی کو ضرورت ہے جس چیز کی بھی یا باڈی کی جس چیز سے محبت ہے اور وہ چیز جائز ایک چیز ہے ضرورت ہے ایک چیز ہے محبت ہے روٹی بندے کی ضرورت ہے اور حکومت کرنا بندے کی محبت ہے اقتدار محبت ہے غلبہ محبت ہے عزت محبت ہے احترام محبت ہے ہر آدمی کو محبت ہے کہ میں مجھے احترام ملے عزت ملے ریسپیکٹ ملے مرتبہ ملے سٹینڈرڈ ملے زندگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے بندے کے نفس کو محبت دیں جیتے عورت ملے اولاد ملے اولاد کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے عورت کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے مطلب روٹی کے بغیر نہیں گزر پانی کے بغیر نہیں گزر کچھ چیزیں ضرورت پیدا کریں کچھ چیزیں محبت پیدا کریں کچھ چیزیں محبت پیدا کریں تو رزق میں دونوں باتیں آ جاتے ہیں ایک تو بندے کی ضرورت پیدا کرنا اور ایک وہ جس سے بندے کے نفس کو محبت ہو وہ محبتیں بھی پیدا کریں یہ رزق پیدا کریں اور یاد ہے بیان کی یہ بات کہ صرف کمانا ہی رزق نہیں ہے علم حاصل کرنا شعور میں ترقی کرنا معرفت میں کمال حاصل کرنا اور پھر بلد مردی پر پہنچنا تو یہ سب باتیں بھی روحانی رزق میں داخل ہیں رزق کی قسمیں ہیں رسمانی رزق الگ ہے دماغی رزق الگ ہے قلبی رزق الگ ہے روحانی رزق الگ ہے تو ہر وہ جیس جس کی بندے کو ضرورت ہو وہ رزق میں داخل ہے جو آدمی عالم ہوا تو اس کو علم کا رزق بہت ملا اور جو آدمی عبادت گزار ہوا اللہ تعالی نے اس کو سجدوں کا رزق بہت دیا ہے اور جو آدمی ہر وقت درود پڑتا ہے اللہ پاک نے اس کو عشق کا رزق بہت دیا ہے اور جو آدمی ہر وقت استغبار اور آجزی میں رہتا ہے اللہ نے اس کو آجزی اور اخلاق کا رزق بہت دیا ہے ہمارے جس کو پیسے مل جائیں بندے کہتے ہیں اللہ نے اس کا ہاتھ پگڑ لیا ہے حالانکہ پیسے تو فانی چیز ہیں علم اور معرفت یہ وہ نعمتیں جو لا فانی بندے کے ساتھ ہی جائے گا اور پھر میں نے کہا ضرورت اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے تو بندے کی روح کو ضرورت ہے کہ اسے علم ملے روح کو ضرورت ہے کہ بندے ہی ہو علم ملے اور بندے کی روح جب علم پالے دی ہے تو پھر اسے محبت ہو جاتی ہے کہ ہم علم دینے والا ملے پہلے تو مرتبہ یہ ہے کہ علم ملے یہ ضرورت ہے اور پھر روح کو عشق ہو جاتا ہے کہ جو علم کا رزق دینے والی ذات ہے کبھی تو پردہ ہٹے اور وہ جلوہ بھی ملے یہ دیتا کون ہے یہ علم دیتا کون ہے پردہ ہٹے تو تیدار ہو معلوم ہوا علم پانا ضرورت ہے علم دینے والے کا دیدار کرنا یہ روح کی محبت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے جس چیز کی نبی کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی قبر میں پہنچتا ہے اور جس چیز سے نبی کو محبت ہوتی ہے وہ چیز بھی اس کو قبر میں ملتی ہے اور نبی کی بنیادی ضرورت علم ہے اور نبی کی روح کی پہلی محبت مولا کا دیدار معلوم ہوا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی قبر میں عالم بھی ہو رہا ہے اور رب کا دیدار بھی کر رہا ہے پیارے محمد کی شان جدا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ یہ عالم بھی ہو رہا ہے اس کا دیدار بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے وہ کس کا کر رہا ہے ایک دوسرے کا تیدار کر رہے ہیں اور قریب سے گئی کو تیدار ہے لہٰذا جو اس کی قبر کی بظاہر شان ہے حضور کی مدینہ میں قبر دیکھیں کہ آپ کی ظاہری قبر کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسری تمام قبروں سے زیادہ نکرتا ہوا نظر آئے گا ہر آن ہر وقت حضور کی قبر بھی مکر رہی ہے ظاہری طور پر بھی مکر رہی ہے ظاہری طور پر بھی مکر رہی ہے کیوں؟ حضور کا جو رزق وہ بند نہیں ہوتا آئے آئے حضور کا رزق آئے بند نہیں ہوتا خدا کا بات آئے اور نبیوں کے لئے کہا ان کو رزق ملتا ہے اس کے لئے تو بات بڑھا کرتی ہے فرمایا اوروں کو تو رزق ملتا ہے آپ محبوب ہیں آپ وہ ہیں جن کے صدقے ان کو ملتا ہے سباہ اللہ مطلب یہ ہوا اور نبیوں کو ملتا ہے اے محمد تیرے در سے بٹتا ہے تیرے در سے بٹتا ہے سباہ تو صرف نبیوں کو نہیں بلکہ آپ جو کہ رحمت اللیلہ عالمین پوری کائنات کے ہیں لہٰذا نبیوں کو بھی تیرے در سے ملا رسولوں کو بھی تیرے در سے ملا ولیوں کو بھی تیرے در سے ملا اولین ہوں آخرین ہوں جو گزر گئے جو ہیں جو آئیں گے جس کو جو ملا در محمد سے ملا پہلے بھی آج بھی آئندہ بھی جو نعمت پائے گا حضور کے در سے پائے خان اللہ خان اللہ حضور کے در خان اللہ اس در کے نعمت پر کوئی تخبر نہیں بے شک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے پہلے حضور کے آشک بنو پہلے پہلے ہم کہتے ہیں حضور کے آشک بنو آشک بنو اور ایسے آشک بنو کہ عشق جو ہے وہ ہر قسم کے جھوٹ کو مٹا دے ہر قسم کے خوف کو غم کو مٹا دے ختم کر دے اور تمہیں بالکل اندر باہر سے ایج جیسا کر دے جب یہ ایج جیسا بن تمہارے اندر آ جائے گا تو پھر وہم پریشانی صدمہ ان سب باتوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے آزاد ہو جاؤ گے آزاد ہو جاؤ جیسے اللہ کے ولیوں کو کہا گیا لا خوف اور لا غزن اگاو جاؤ اللہ کے ذکر سے جو اللہ والے ہیں وہ بے خوف رہتے ہیں اور بے غم ہو جاتے ہیں میں نے مرانی ترجمہ کر دیا آگاو جاؤ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غم جنابی نہیں ہوتا یہ دو حالتیں بیان کی ہیں امت کے اندر دو سلسلے بڑے مشہور ہیں قادری چشتی قادریوں کے اندر بے خوفی بانٹی یہ اللہ ہے اگرچہ وہ بے غم بھی ہوتے ہیں لیکن بے خوفی ان میں زیادہ دیکھتی یعنی ان کے غم کے اوپر بے خوفی کا جو حال ہے وہ غالب ہوتا ہے اور چشتیوں کے اندر اللہ تعالی مستی بہت بانٹی ہے یہ بے غم بہت ہوتے ہیں سبحان اللہ لا خوف اور لا غزن تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا اس میں جو لا خوف ہے وہاں سے شانِ عبدالقادر نکل رہی ہے اور یہ جو یہ زنون ہے یہاں سے شانِ عجمیری نکل رہی ہے یعنی اللہ کے ولی جو ہے وہ یا تو قادری ہوتے ہیں لا خوف یا چشتی ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ کسی تفسیر میں نہیں ملے گا آپ اور یہ بات ہے آپ کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا اور اگر کوئی ان کا انکار کرے تو آپ نے سر چھکا کے آج ہی اختیار کرنی ہے اور کہنا درست بات دے آ رہی ہے یہ ایسی بس ہم نے کر لی بات ورنہ تفسیر ہے قانونی تو وہی ہے جو کتابوں میں علماء نے لکھی ہے ہم سے بات سن کر بس ذوق میں رکھو اس کو اور اپنے تک رکھو اور اس پر تجربہ کر کے دیکھو کہ پیر نے جو فرمایا تو کیا فرمایا تو درست ہے نہیں ہے کیا ہے تجربہ کرو تجربہ کرو گے تو اپنے پیر سے تمہیں محبت بڑھ جائے گی یعنی ذکر کے تجربے نہیں کرو گے تو پیر سے محبت گھڑ جائے گی ایک وقت ہے کہ جہاں نہ جانی چھوڑ دو کیونکہ جسمانی تعلق تو ہے نہیں کونیکشن تو اندر کا ہے روح کا کونیکشن ہے اور روح کا کونیکشن تو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک روح اور روحانیت رہے گی جب روح اور روحانیت نہ رہی تو پھر کونیکشن گیا ختم تو پھر آنا جانا بیٹا ہے لیکن اگر تم نے روحانیت پر تجربہ جاری رکھا تو پھر تو تم کہو گو بات تو اس نے کی تھی مگر بات تو اور اندر کی ہے اور بھی اندر کی ہے چونکہ تمہاری روحانی آنکھ کھل جائے گی تو اس سے دیکھنے لگ جاؤ ایک ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے دیکھنا دیکھنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے سننے سے تو مشاہد ادرات تو عام طور پر باتیں ہی نہیں کرتے اپنی مجلزوں میں کیوں انہیں معلوم ہوتا ہے جن مرینوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے ذکر کر آکے ان کی بند نگاہ کو کھول دیا ہے بولنے کی کیا ضرورت آتے ہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں اور جنہوں نے دیکھ لیا اور جن کی نگاہ دیکھنے لگ جائی ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ دیکھا ہوا سنے ہوئے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ہاں جب تک مرید اور صالح دیکھنے نہ لگ جائے اس پر دیکھنے کی ترغیب پیدا کرنے کیلئے باتیں کرنا ضروری ہے بیان کرو سنو مجلس اماز میں لاؤ بیان کرو تاکہ وہ بیان سن کر راہی ہو اور ذکر شروع کرے ذکر کرے گا بند نگاہ روح کی کھلے گی جب بند نگاہ روح کی کھلے گی دیکھنے لگے گا جب دیکھنے لگے گا تو شاگرد کو کہا جاتا ہے مستاذ کو دیکھا کر فقط کتاب نہ پڑھا کر دیکھا کر دیکھنے سے جو سمجھ آتی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں آتی سمجھ آئی بات نہیں تو روح جب ذکر کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے زیادت کرتی ہے تو ایک تو اس نے وظیفہ کیا ہوتا ہے وظیفہ کرنے کے بعد جب جلوہ آتا ہے سامنے جب آتا ہے جلوہ سامنے جب جلوہ سامنے آتا ہے تو پھر ابو بکر سے پوچھو کیا ہوتا ہے پھر حضرت عمر سے پوچھو کیا ہوتا ہے پھر حضرت عثمہ سے پوچھو کیا ہوتا ہے پھر حضرت علی سے پوچھو کیا ہوتا ہے تلہا سے زبیر سے ساتھ سے سید سے ان صحابہ کرام سے جو حضور کی صحبت میں زیادہ رہتے تھے ان سے پوچھو کیا ہوتا ہے وہ ایسے تو نہیں حضور کی بارگاہ میں آتا ہے کاموں کو شکر بیٹھ جاتے ہیں کوئی وجہ تھی کوئی دکھ رہا ہوتا ہے بہت کوئی دکھتا ہے ایسا لگتا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے اگر تھوڑی سی حرکت کی تو پوڑ جائیں گے یہ کیفیت ہوگا یہ کیفیت ہوگا اور فرماتے ہیں کہ ہم پھر حضور کی بارگاہ میں ہم کو ایسے لگتا کہ جنت ہمارے سامنے ہیں دوزخ ہمارے سامنے ہیں یہ حال ہے پھر وہ نگاہ کی بات روح کے باقی جوہر بھی ترقی کر کر کے بننے لئے شروع ہوتا ہے تو گویا کہ ایک انسان ظاہر میں ہوتا ہے اور ایک انسان باطن میں ہوتا ہے وہ جو باطن کا انسان ہے وہ ہاتھ پاؤں اس طرح کے نہیں رکھتا روح کے اپنے ہاتھ ہیں روح کی اپنی آنکھ ہیں روح کا اپنا اپنی زبان ہے اپنا کان ہے وہ اس کان میں ہماری روح قید نہیں ہے جب روح کے کان دیکھو گے تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ خدا بغیر کانوں کے کیسے سن سکتا ہے تب یقین آئے گا تمہیں تھوڑا سا جب تم بغیر آنکھوں کے رات کو سوتے ہوئے اپنی روحانی آنکھ سے جب تم نظارے کرو گے جس کو بشارتیں بولتے ہیں تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی مٹی کے اندر سے کیسے دیکھ رہے ہیں اگرچہ مٹی نے آپ کو دھگ رکھا ہے آپ کے جسم کو لیکن کیسے دیکھ رہے ہیں یہ میں کمینہ غلام ہو کر تھوڑی سی آنکھ میری کھلی ہے تو میں نے یہ یہ دیکھنا شروع کر دیا ہے غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام ہو کر آنچ کے زمانے میں تھوڑی سی نگاہ کھلی ہے تو میں نے یہ یہ دیکھنا شروع کر دیا ہے تو میرے مرشد کا بروس کے مرشد کا بروس پھر علی کی نگاہ پھر نگی کی نگاہ پھر ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہو حیران کہ جاتا ہے کہ دل کا گوھانی دل کا عالم یہ معاملہ ہے تجربے کا کرنے کا کرانے کا سچا ہی کا امانت داری کا اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ بات کہ چونکہ حضورﷺ نے سب سے پہلی بات صداقت کی فرمائی اس لیے اب سادہ اور سیدھی بات یہ کہ تُو سچ زیادہ بولا کر اب اندر جھوٹ بھرے میں تُو سچ کیسے بولوں لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کا یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اس لیے کہا گیا اسی کو پڑھ یہی ورد اپنا اپنا لے اللہم صلی علیہ محمد یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اس کو زیادہ بڑا کر تاکہ تُو سچا ہو جائے اور حضورﷺ کہا گیا تھا کہ آپ امانت دار ہیں تو اللہ تعالی کی جو امانتیں ہیں عبادت کی صورت میں وہ اللہ کو دے اور جو مخلوق کے حقوق ہیں خدمت کی صورت میں وہ مخلوق کو دے تُو امانت دار ہو جائے تو جب تک تُو سچا اور امانت دار نہیں ہوتا تُو ولی نہیں بنے سچائی اختیار کر ذکر زیادہ کر درود پڑھ نماز نہ چھوٹ یہ امانت خدا کی خدا کی خدا کو دے اور بندوں کی بندوں کو دے تو اس امت کے اندر آخری بات اس امت کے اندر سب سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اور ولیوں کے بعد تبو تابعین کے بعد اس امت کے اندر سب سے بڑھ کر جو امانت دار ہوئے وہ ہند کی گھرتی پر حضور خیجہ صاحب حق کے عبادت بھی ادا کیا اور حق کے مخلوق کی خدمت بھی ادا کیا اس قدر بڑھ کر کی اس قدر بڑھ کر کی کہ سب سے زیادہ امانت دار وہ ہوئے اور افنے زمانے کے سب سے بڑھ کر صادق اور امین وہ ہند نواز حضور غریب نواز تو ہند کی دردی نے جب آپ میں صداقت دیکھی اور آپ میں امانت دیکھی تو بہت ساری روایتیں مختلف ہیں لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کافروں میں آئے تھے بلکل اسی طرح حضور غریب نواز بھی کافروں میں آئے وہ عرب کے لوگ بھی انتہائی جاہل اور اجڑ تھے یا ہند کے لوگ بھی انتہائی جاہل اور اجڑ تھے وہ بھی مشرک تھے یہ بھی مشرک تھے عرب والے بھی زندی تھے اور ہند والے بھی زندی تھے اور جاہل تھے تو محمد الرسول اللہ نے آ کر عرب کو قلمہ پڑھایا غریب نواز نے آ کر عجب کو قلمہ پڑھایا پورا محمد ہی رنگ دیکھتا ہے وہاں عذاب کیا تھا اور دو باتیں آپ کی مشہور ہوئی صداقت اور امانہ اور جہاں بیٹھے پھر بیٹھ گئے اور آپ کو وہ مہاں سے اٹھایا گیا جہاں آپ بیٹھ گئے اور بے وجہ ہی اٹھایا گیا جب بیٹھ گئے تو بادشاہ کے سبائیوں نے کہا یہاں کیوں بیٹھ گئے یہ تو ہماری ہے تم نے قبضہ کر لیا ہے اٹھ جاؤ معلوم ہوا چشتیوں پر قبضہ کرنے کا اعلام پرانا لگتا ہے جہاں چشتی بیٹھ جاتے ہیں بادشاہ طبیعت لوگ ان پر قبضہ کرنے کا اعلام لگاتے ہیں کہ انہیں قبضہ کر لیا تو یہ غریب نواز میں بھی لگا تھا غریب نواز نے کہا بیٹھ گئے ہوں زمین اللہ کی ہے میں بیٹھ گیا وہاں تو کیا ہوا جیسے عرمان چشتی نے کہا بھی اگر میں آ گیا ہوں تو مسجد اللہ کی ہے قبضہ کیسا بچے تھوڑی پال رہا ہوں یا بچے تو اپنے گھر میں رہتے ہیں میں نے کہا نئی بس ہم یہاں کے بادشاہ ہیں اچھا بھائی کیا ہے غریب نواز کو کہا اٹھا لو اپنے اونٹ یہاں سے چلے جاؤ سائنٹ پہ ہو جاؤ وہ غریب نواز نے فرمایا کہ کیوں ہمارے اونٹ بیٹھے گئے گا بادشاہ کے اسطبل بنے گئے در ایک جانور پیٹھے گئے آپ گھڑو گئے تو غلام نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے چل گئے اپنے غلاموں کے ساتھ دور علاقے میں چلے گئے جب چلے گئے تو سپائیوں نے لاکے اونٹ بیٹھائے گھڑے اسطبل وہاں پر بیٹھایا کہتے ہیں گھڑے بیٹھ دو گئے کہتے ہیں آئے 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 واہ اونٹ بھی پیٹھ گئے پھر وہ اٹھے گئے ان بیٹھے ہوئے گھوڑوں اونٹوں کو اٹھانے کے لیے بڑے تھڑے 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 مارے گئے کہ بھائی اٹھو اٹھو تو اونٹوں نے کہا کہ اگر ہم اٹھ جائیں تو ہند کا جو ساندھیک اور امین ہے نا خریب نوہ وہ جھٹا ہو جائے گا وہ کہہ گیا ہے وہ بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں ہیں اس کو غلط نہیں کرو جب مہین الدین نے کہہ دیا کہ وہ بیٹھیں گے تو جب تک وہ نہیں کہیں یہ اٹھیں گے نہیں ہوں اٹھیں گے معلوم ہوا ہم اور تم کوئی انوکھیں لڑ لے نرالے نہیں ہے خدا کا احسان ہے انمتہ آلہی والوں کی راہ پر چل رہے ہیں تو جو پھول انہیں ملے وہ ہمیں مل رہے ہیں اور جیسے کاٹے ان کے راہوں میں چنے گئے ہیں معلوم ہوا رستہ جو یہ کیا رستہ ایک ہے اصلہ اور اتیار اور لڑائی کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے انہوں نے بھی صبر کیا انہوں نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا ہم کو بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے انہوں نے بھی توقع نہیں چھوڑا ہم کو بھی توقع نہیں چھوڑنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ لگے رہے ہمیں بھی لگے رہنا ہے انہوں نے بھی دشمنوں کو معاف کیا ہم کو بھی سب کو معاف کرتے رہنا ہے اور یہ آگو رکھنا ہے کہ اے اللہ اس جہان اور اس جہان یہاں بھی عیبوں پر سے پردہ نہ اٹھنے دینا وہاں بھی عیبوں پر سے پردہ نہ اٹھنے دینا یہاں بھی سرکار قبول کریں وہاں بھی سرکار قبول کریں دونوں جہانوں میں آرز و امید تو یہی ہے کہ بس سرکار قبول کرتے ہیں حضور غریب نواز قبول کرتے ہیں ان کی بارتا ہمیں اب قبول ہو جائے ہیں تو دوستو تیاری کرو آج سے حضور غریب نواز کا اگلے ہفتہ ہور سے سالانہ پروگرام شب خواجہ کے عنوان سے اسی جگہ انشاءاللہ تعالی اندکات بزیر ہوگا اور یہ کام ہم نہیں کرنا ہے حضور غریب نواز کے اونٹ تو بڑے افضل ہیں بڑے بڑے افضل ہیں اللہ کرے ہم ان کی کتوں میں شمار ہو جائیں جب تک کتہ بھوکے نہیں اپنے مالک کی طرف سے اس کی جو ہے نا